السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر آن لائن کے پلیٹ فرم سے میں ہوں سیز جاور رحمان بیٹا اس وقت ہم پنجاب نیوورسٹی سے برائے راست آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں الحمدللہ پیشلے ہفتے جو ہم نے آپ سے بریکنگ نیوز شیئر کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب نیوورسٹی نے تمام یو سیٹ میں جو بچے اپیر ہوئے ہیں ان کو الیجیول قرار دیا ہے آج ہم ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم پنجاب نیوورسٹی ایڈمیشن آفس میں آئے تھے ہم نے پنجاب نیوورسٹی ایڈمیشن آفس میں چار سوالات پوچھے ہم ان سوالات کا تذکرہ آپ سے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ تمام بچوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ سوالات جو ویڈیو میں ڈسکس کر لیے جائیں ان کو برائے مہربانی ورڈ سیپ پہ نہ شیئر کریں اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی ادداد میں جب میسیجز آتے ہیں تو ہم ان بچوں کو رپلائی نہیں کر سکتے جن کا جنون ایشو ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ تمام بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یقینی طور پر پروفیسنل لائن آپ کی تعلیم معاملت کے لیے ہمارے وقت تیار ہے لیکن پھر بھی آپ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ سوالات جو کہ ہم شیئر کر لیتے ہیں ویڈیوز میں آپ برائے مہربانی ہم سے ورڈ سیپ پہ نہ پوچھیں تو اس سوالے سے سب سے پہلا جو سوال تھا ہمارا ایڈمیشن کمیٹی سے وہ یہ تھا کہ برائے مہربانی آپ ہمیں آگاہ کریں کہ پنجاب یونیسٹری اپنے ایڈمیشن کب شروع کر رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ پنجاب یونیسٹری جو ہے اس نے اس ویک میں اپنے ایڈمیشن نوٹس جاری کرنا تھا لیکن شاید کچھ معاملات کے بیشے نظر وہ ایڈمیشن ڈیلے کر دیے گئے ہیں لیکن این ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ ایڈمیشن شروع کر دیے جائیں دوسرا اور اہم سوال کیا یونیسٹری کی 15% ویٹیج کو شامل کیا جا رہا ہے یا نہیں تو اس سوالے سے آج ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ پنجاب یونیسٹری نے نہ صرف ان تمام بچوں کو جو یونیسٹری میں اپیر ہوئے ہیں بلکہ وہ تمام بچے جو کہ یونیسٹری میں اپیر نہیں بھی ہوئے ان کو ایلیجیبل قرار دیا ہے لیکن اس سوالے سے میں آپ کو بتاتا چاہلوں کہ پنجاب یونیسٹری نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ جو بچے اپیر ہوئے ہیں ان کو 15% ویٹیج کے ساتھ ان کے ایڈمیشن کو کنسیڈر کیا جائے گا تاہم وہ بچے جو اپیر نہیں ہوئے ہیں ان کو 15% ویٹیج جو ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ 85% جو ہے وہ ویٹیج کے ساتھ بچوں کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس وقت ان تمام بچوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو یونیسٹری میں اپیر نہیں ہوئے تھے وہ بھی پنجاب یونیسٹری میں ایلیجیبل ہیں تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی الحمدللہ ہم نے جو اس سے پہلے آپ سے خبر شیئر کی تھی وہ آئیت مکمل طور پر درست قرار پائی ونڈیو کے آخر میں مکمل طور پر آپ کو اس کا حفاظ بتا دوں کہ پنجاب یونیسٹری نے نہ صرف یونیسٹری کے بچوں کو ایلیجیبل قرار دیا بلکہ ان تمام بچوں کو ایلیجیبل قرار دیا جنہوں نے یونیسٹری بھی نہیں دیا تھا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ بچے 15% ویٹیج میں شامل نہیں ہوں گے تاہم وہ ایلیجیبل ہیں مزید پنجاب یونیسٹری کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو انشاءاللہ ہم جلد لارہے ہیں آپ کے لیے ویڈیوز جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب یونیسٹری کس کس دپارمنٹ میں آپ کا ایلیشن ہو سکتا ہے جوڑے رہیے پروفیسر آن لائن کے ساتھ تعلیم اور شعور کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اللہ نگے بان اللہ حافظ